سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پوری دنیا کیا مسلم کیا مام مسلم ایک وبائی مرض میں مقتلع اور شکار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں نبلوکم بشر والخیر فتنہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں آزمائیں گے تو یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے جس میں پوری قوم کوئی بلسے کا تعالیٰ کرنا ہے اور یہ میری اپیل چاروں صوبوں میں رہنے والے اپنے بین بائی بیٹے بیٹیاں دوستہ باب سے ہے کہ ہم اس میں ساری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کے محبوب کا اکشاد ہے بخاری شریف کی روایت ہے تو یہ ایک حدیثی کافی ہے ہمیں ہمارے لئے نمونہ ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم بڑے محفوظ ہیں بہت بچوں ہیں جو ایڈوانس ملک ہیں وہ بہت زیادہ اس میں گرفتار ہیں تو میری اپیل تمام حضرات سے ہے اور اپنے تبلیغی دوستوں سے بھی ہے کہ وہ حکومت کا تعاون کریں ماشاءاللہ وہ کر بھی رہی ہیں کچھ جماعتیں تھیں جو پہلے سے چل رہی تھیں نکلی ہوئی تھیں اور اس میں اکثر سیدھے سردھے ساردھا لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے جو اپنی جان مال کو اتاو پہ لگا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور چونکہ سب کے لیے ایک نئی چیز ہے تو ان کے لیے بھی نئی ہے تو اس لیے شاید وہ پورا اس کو سمجھ نہیں پائے تو کچھ ان سے تھوڑی وائلنس ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے اس اعلان کے خلاف کر رہے ہیں لیکن مجھے کچھ شکایات پہنچی ہیں دو دن سے تو میں سردھرد میں تھا میں باب نہیں کر سکا کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کہیں ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں کہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہیں پٹائی بھی کی گئی ہے تو یہ میرا شاید میں بہت زیادتی والی بات ہے میں ابھی تھوڑے دیر پہلے چودھلی پرویز الائی صاحب کا میں نے سنا وہ آرڈیو ان کو بہت زیادہ شکر گزاروں وہ پہلے بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ محبت آج بھی باقی ہے اگرچہ ملاقات کم ہوتی ہے انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے تو میں اسی انہی کی بات کو بنیاد بنا کر پہلے انہوں کا شکر گزاروں اور اس کے بعد میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں ساری انتظامیہ سے اپیر کرتا ہوں کہ یہ پاکستانی شہری ہیں برائے مہربانی ان کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے انہیں پیار محبت سے سمجھا جائے وہ انشاءاللہ دوسروں سے زیادہ تعاون کریں گے اور اس ساری وہبہ سے نکلنے کے لیے پوری قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اس کا ورد بھی کیا جائے اور عملاً بھی کیا جائے کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو وچائیں توبہ کریں خاص طور پر آپ اس کی لڑائیاں اور آپ اس کی نفرتیں اور فرقہ واریت اور یہ قتل و عارض اور چوری اور ڈاکے ان ساری چیزوں سے ہم توبہ کریں اور سیاسی حضرات سے بھی عرض ہے کہ مل کر بیٹھیں حکمران اور اپوزیشن مل کر بیٹھیں چونکہ یہ یہاں سیاست نہیں ہے یہاں ایک آزمائش ہے جس سے سب کو پوری اللہ کی مدد سے نکلنا ہے اللہ مجھے آپ کو ملکی توفیق بخشے السلام علیکم